ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ ٹیوبال کے انفیٹ پانی کو جو غیر مودوں پانی ہے کھاری پانی کو کس طرح استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں کہ کیا کوئی تدویر کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں بہتر یہ ہی ہے کہ شوائم اور واکنر وہ ریسٹیوٹی میٹر والا طریقہ جو ہے رہا ہے اسے ٹیوبال آپ لگیں ہی اتنی گہرائی کے اوپر جہاں پہ پانی جو ہے نا وہ صحیح نکلے لیکن جو آپ لگ چکے ہیں یا بعض علاقوں میں کافی گہرائی تک پانی کھاری ہے وہاں تو مجبوری ہے جو بھی لگے ہوں ان کے استعمال بہتر استعمال کے حوالے سے مہار کرتا ہوں ایک تو روایتی طریقہ ہے کہ جبسم کے ڈیلے جناب ٹوال کے کھڑے میں رکھ دیا جائیں این فوار کے نیچے تو یہ کام کافی مشکل ہے بہت سے کاشتکار جو ہے نا پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کام کریں جبسم کے ڈیلے ڈالنے کے بجائے نا بھا ہر فصل کے بجائے کے وقت دس بوری جبسم ہی ڈال دیتے ہیں دس بوری جبسم بلکل بقیاد کے تین چار سال ڈالتے رہے نا تو زمین جو ہے نا وہ کھاری پانی کو بھی بردائیت کرتی ہوئی کچھ نہ کوئی دیتی رہتی ہے تو ایک طریقہ میں عرض کرتا ہوں کہ پلاسٹک کے توڑے جو عام بوریاں جو ہے نا باردانہ جو چلتا ہے پلاسٹک کے تھیلے ان کے اندر گوبر بھار کر آگے سے مضبوطی سے باندھ کر ٹوول کے کھاڑے میں فوار کے نیچے رکھ دیا جائے نا جب ایک دو دن کے اندر اندر یہ خالی ہو جائیں تو اس میں اس کو دوبارہ ان کو بھار دیں کیونکہ اس کے اندر جو ٹوڑی یا چارہ وغیرہ رہ جاتا ہے نا اس کو باہر نکال کے پھینک دینا اس کو کھیت میں آگے نہیں جانے دینا تو گوبر پرانا ہو یا نیا ہو کام چل جائے گا بے شک فریش گوبری کیوں نہ ہو اب توڑے بھار بھار کے کھاڑے میں رکھیں تو وہ نچڑ نچڑ کو اس میں سے نکل کا کھیت میں ساتھ ہی پہنچ دا رہتا ہے یہ ایک تدبیر یہ کرنے کی کوشش کرے کوئی ایک تدبیر یا ایک سے زیادہ ایٹر ٹائم کر لے تو بہتر ہے تضابی مواد استعمال ہے ہومی کیسر کا استعمال یقین ہی بنائے تھوڑا بہت سلفیورو کیسر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہر فصل کوئی سلفیورو کیسر ڈالیں یہ بہت لیمیٹیڈ اس کے چائز ہیں سلفیورو کیسر ڈالیں یہ بھی ایسی پروڈکٹ ہے تو یہ بھی سلفیورو کیسر کینگوارا استعمال کے ساتھ ہے کینگوارا اور ملا کے استعمال کیا جائے تو ایسے اس طرح کا ریزلٹ آتا ہے جیس طرح کہ ہم نے اس کو دو بوری ڈی اے پی ڈال دی ہوئی ہے اس طرح کا یعنی کہ وہ کوئی تضابیت ہے نیس کے اندر تو کینگوارا کو ہی وہ شیر یوریا بنا دیتا ہے تو نیری اور ٹیول کا پانی مکس کر کے ملا کر ایک باری نیری کی اور ایک ٹیول کی لگا لیا دونوں کو ملا کے لگا سکتے ہیں یہ بھی تدویر آپ کر سکتے ہیں اپنے کھیتوں میں ہر فصل میں سلفر کا استعمالی شکریہ نہیں دس کلو چیتہ سلفر بجائی کے وقت اب ڈی اے پی کے ساتھ ہی ملا کے ڈال دیا کریں یہ روٹین بنا لیں تو جب سم ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں یہ اس سے بھی ایزی ہے یہ ذرا مہنگا ہے اتھا ہی مہنگا ہے یہ بھی تو اگر یہ فرض کیا ہے وہ بجائی کے وقت نہیں ڈالتا ہے جب بھی پانی لگنا ہے تو سٹولن ہے سوات اگرو کی سٹولن ڈالیں یا اپنے ایف ایم سی کیا ہے کیوملس ہے یہ ایسی سلفر ہے دو کلو بھی کافیت دیں کیونکہ یہ جو اساسی اثرات ہیں نمکیات کے ان کو نیوٹرلائز کرنے میں تھوڑی مددگار ثابت ہوتی ہے ایمونیوم سلویٹ استعمال کھا رہے ہیں تضابی کھا دیں جو ہے نا پیچھ تعلی ہے جی سولہ بھائی تے ہی ہے سوات اگرو کی پرادر تیرہ دو تر تعلی یعنی تضابی کھا دیں استعمال کچھ مقدار یہ نہیں بھی ڈی اے پی یوریا ساری چھوڑ ہی دیں وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان میں ان کے اندر کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے ان کی نیٹو جن کی فات فورس کی لیکن ان کی مدد ساتھ یہ بھی استعمال کر لیں تو وہ ان کی اثرات ایل ایفیکٹ جانا وہ بھی میٹیگیٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ تیول کے پانی انفیٹ پانی کو استعمال کرنا جانا ہے کہ گریجول پراسس کے ساتھ ہے یہ کچھوڑی طور پر چھوڑ یہ چیز ڈال دیں اور پانی ٹھیک ہو گیا یہ ایسے نہیں ہو سکتا تو اور بھی کئی تدبیریاں تھور برداشت کا نیمالی فصل لگائیں اب ہر فصل کھلے ہم ساری فصلے تو لگا نہیں سکتے جہاں پہ تیول کا پانی انفیٹ ہے وہاں پہ جاؤں لگائیں جنتر پالک ہے رایا ہے یہ بھی کافی اتک بردائز کر جاتے ہیں جامان اور فالسہ کے باغات جو ہیں یہ کلٹھا پانی جو ہیں یہ بردائز کر جاتے ہیں گندم کسی اتک بردائز کرتی ہے لیکن گندم کے حوالے سے یاد رہیں گی گندم ہو یا کوئی اور فصل ہو اس کا شرابیج جو ہے نا ڈیڑھ گونا زیادہ کہتے ہیں بھی زیادہ ڈالنے کیونکہ کلٹھے پانی نمکیات کے وجہ سے نا وہ کچھ پانی کچھ بیج جو ہے نا وہ اگنے سے رہ جاتا ہے اگر ہم نے بیج شرابیج جو نا ستر کلو اسی کلو فی اکر رکھتے ہیں نا تو اس میں ہوگا کافی بہتر ہو جاتا ہے تو مرنے والے پہ کچھ مر بھی جاتے ہیں نمکی سال سے لیکن بچنے والی جو ہے نا فصل وہ بھی کافی ساری بات جاتی ہے اس طرح کی ایک سے زیادہ تدابیر ایٹھے ٹائم اختیار کر کے ہم غیر موضوع پانی استعمال کر کے بھی اچھی بیداوار لے سکتے ہیں